ہائی فرینڈز، بیلکم تو ایکنسٹر آج ہم بات کریں گے کرٹیٹکل ریشو ان جوب سیکنسنگ ایٹس ایسیمپل کونسپٹ اور اس کونسپٹ کو ہم ویدہ ہیلپ آف این اگزیمپل ڈسکس کریں گے لیکن کرٹیٹکل ریشو کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جوب سیکنسنگ ہوتا کیا ہے جوب سیکنسنگ is an approach where jobs are selected based on their profitability and deadline constraints سیمپل کونسپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ جوبز ہیں فور ایسیمپل ہمارے پاس تین جوبز ہیں جوب اے جوب بی اور جوب سی اور ہم نے تیہ یہ کرنا ہے کہ کس جوب کو پہلے پرفوم کیا جائے ایدر جوب اے کو پہلے پرفوم کیا جائے جوب بی کو یا جوب سی کو جوب سیکنسنگ اس صورت میں کی جاتی ہے جب ہمارے پاس کپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم تینوں جوبز کو at a time مچینوں کے اوپر رن کر سکیں تو ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو ہم نے ایک سیکنس تیہ کرنا ہے کہ کس سیکنس کے اندر کس جوب کو پہلے پرفوم کیا جائے اور کس کو بعد میں پرفوم کیا جائے یہ ہوتا ہے جوب سیکنسنگ اور اس کے لیے جو سے کنسٹینٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پروفیٹائبلیٹی کہ مطلب کس جوب کے اندر پروفیٹ زیادہ ہے اس کو امپورٹنس پہلے دی جا سکتی ہے دیڈلائن کسٹینٹس کسٹمر کی طرف سے جس کے ڈیو ڈیٹ پہلے ہے یا ڈیڈلائن پہلے ہے اس کو پ炉یٹی دی جا سکتی ہے تو ہمارے پاس کچھ پھراریٹی رولز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے parse ڈیو ڈیٹ اس میں اس work job کو پہلے پرفوم کیا جاتا ہے جس کے ڈیڈلائن پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے یا کسپ peleر کی طرف سے ڈیڈلائن پہلے ہوتی ہے then ہمارے پاس آتا ہے first come first served تو جس customer نے پہلے order دیا جاتا ہے اس کو پہلے priority دی جاتی ہے اس کی job کو پہلے perform کیا جاتا ہے then ہمارے پاس آتا ہے longest processing time ایسی jobs جن کا processing کا time جن کو complete کرنے کا time زیادہ ہوتا ہے ان کو پہلے perform کیا جاتا ہے then آتا ہے shortest processing time ایسی jobs جن کا processing time کم ہوتا ہے ان کو پہلے perform کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس four ہیں common priority rules ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس priority tools ہوتے ہیں لیکن جن سے common priority tools ہیں وہ ہمارے پاس یہ چار ہوتے ہیں For organization that consider due dates as priority criteria The critical ratio for sequencing jobs is beneficial تو critical ratio ایسی jobs کے لیے important ہوتا ہے جن میں earliest due date ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں due date کو priority criteria کی طور پر دیا جاتا ہے اب next ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس critical ratio ہوتا کیا ہے Critical ratio is an index number computed by dividing the time remaining until due date by the work time remaining So ہمارے پاس یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے time remaining until due date means جن سے ہمارے پاس deadline کا total ہمارے پاس کتنا time بچا ہے اس کو divide کیا جاتا ہے work time remaining سے یہ processing کا time ہے کہ اس کام کے لیے یا اس job کے اوپر کتنا time لگنا ہے ایدر وہ job ایک دن میں complete ہونی ہے دو دن میں complete ہونی ہے یا اس machine نے اس کو پر تین دن لگانے ہیں تو یہ ہمارے پاس processing time ہے denominator میں processing time آتا ہے اور denominator میں ہمارے پاس ہے the time remaining due date تک جہوں سے time remaining ہمارے پاس جہوں سے بچا ہوتا ہے سو فارمولا ہمارے پاس کیا بنا CR is equal to time remaining divided by work days remaining time remaining due date تک ہے اور work days remaining وہ ہے جہوں سے processing time ہے یہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ time remaining is equal to due date minus today's date due date for example ہے ایسے چھے دن بعد کی ہے تو اس میں سے آج کا جون سا دنہ وہ minus کر دیں تو لازمی بات ہے ان دونوں کا جون سا gap ہے وہ ہمارے پاس دن بچتے ہیں وہ ایدر چھے دنہ یا پانچ دن ہے divided by work time remaining یہ processing کا time ہے کہ اس کو پر machineیں کتنے دن اور لگانے ہیں ایک دن لگانے ہیں دو دن لگانے ہیں تین دن لگانے ہیں CR easy to calculate and perform better than other priority tools یہ دوسرے priority tools سے زیادہ اچھا perform کرتا ہے when it comes to dealing with job lateness criteria جب ہمارے پاس job lateness criteria ہوتا ہے means due date جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب due dates ہمارے پاس ہوتی ہیں تو تب critical ratio کی importance زیادہ ہوتی ہے تو job lateness تب ہی آتی ہے جب ہمارے پاس چیزیں delay ہو رہی ہوتی ہیں اب ہم اس کی example کو deal کرتے ہیں ہمارے پاس ایک simple تھا numerical ہے today is day 25 on production schedule تو ہم کسی چیز کے production کر رہے ہیں اور ہمارے پاس today کی جو ان سے date ہے وہ 25 ہے three jobs are in order as given in table 1 ہمارے پاس ایک table ہے جس میں تین jobs کا ہمارے پاس data ہے ان کی جو ان سے critical ratios ہیں ان کو ہم نے compute کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس table number 1 ہے ہمارے پاس تین jobs ہیں job A ہے job B ہے اور job ہمارے پاس C ہے اب آج کی جو ان سے date ہمارے پاس وہ تو 25 ہے اور ان کے due date کب کی ہے job A کی 30 ہے job B کی 28 ہے اور job C کی 27 ہے اب یہ work days remaining processing time یہ machine نے ان jobs کو complete کرنے کے لئے کتنا time لینا ہے یہ work days کے اندر آ رہا ہے A کے لئے چار دن لگیں گے B کے لئے پائنٹ دن لگیں گے C کے لئے دو دن لگیں گے تو یہ تو ہمارے پاس آگے جو ان سے data میں given ہے اب ہم نے ان کی CR کو مطلب critical ratio کو calculate کرنا ہے فارمولہ ہمارے پاس ہے due date minus today days divided by work time remaining تو یہ ہمارے پاس table 2 آگے جس میں ہم نے calculate کیا ہوا ہے یہ کے لئے ہم نے calculate کیا کیا ہے due date ہمارے پاس کیا ہے 30 minus today's date وہ ہمارے پاس کیا ہے 25 30 minus 25 divided by processing time ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے جو B کے لئے تو اسے ہم نے divide کے تو ہمارے پاس آگیا 1.25 سیم اسی طرح جو B کے لئے ہم نے لیا 28 minus 25 28 minus 25 divided by 5 5 اس کا processing time ہے ہمارے پاس answer ہے 0.6 C کے لئے 27 minus 25 divided by 2 جو اسے اس کا processing time تھا یا work days remaining تھے اور answer ہمارے پاس آگیا 1 آگیا تو اب دیکھیں ہمارے پاس 3 answer ہیں ایک میں critical ratio ہمارے پاس 1.25 ہے ایک میں 0.6 ہے اور ایک میں ہمارے پاس 1 ہے تو سب سے کم کونسی ہمارے پاس critical ratio 0.6 ہے تو اس کو سب سے پہلے ہمیں perform کرنا چاہیے کیونکہ یہ 1 سے کام ہے second number پہ ہمیں job C کو perform کرنا چاہیے پہلے نمبر پہ job B کو perform کرنا چاہیے second number پہ job C کو perform کرنا چاہیے اور third number پہ ہمیں job A کو perform کرنا چاہیے تو simple formula یہ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس critical ratio 1 آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم schedule جو سا ہمارا ہے وہ complete ہو جائے گا اگر ہم اس job کو start کر دیں مطلب ہم own schedule جا رہے ہیں اگر ہم one سے کم ہے تو اس کا مطلب ہم behind the schedule ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو سا job ہے وہ complete نہیں ہوگی اس case میں ہمارے پاس جو job complete نہیں ہوگی لیکن چونکہ اس کے critical ratio کم ہیں ہم already behind the schedule ہے تو ہمیں اس کو پہلے complete کر دینا چاہیے ٹھیک ہے ویسے بھی simple دیکھیں 25 آج کی due date ہے 28 اس کی due date ہے تو پاند دن کا اس کا processing time ہے تو ہم already ویسے ہی late ہے ٹھیک ہے تو job c جو انسا 1.25 ہے جب critical ratio ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو this does mean کی اس job کو late کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس slack موجود ہے a year greater than one means that the job is ahead of schedule and has some slack slack project management کی ایک term ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی job کو for example job a کو late کر سکتے ہیں اس کو بعد میں perform کر سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ جو سے associated values ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا customer کی requirement ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس slack موجود ہے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا criteria بیچ میں تھوڑا سا gap موجود ہے ہم اس کو delay کر سکتے ہیں جبکہ اس job کو delay نہیں کیا جا سکتا پوائنٹ سکتو actually یہ already delayed ہے جبکہ یہ اندہ شیڈول ہے so this is a very simple concept of critical ratio so thank you so much